انٹرنیٹ پہ غیر مسلموں کو ہم دین کی دعوت دے اگر صلاحیت ہو تو دعوت دے اگر دین کی دعوت دینے کی خود تم میں صلاحیت نہ ہو تو فائدے کے وجہ نقصان ہو ان نے کوئی سوال کر لیا تم جواب نہ دے سکے وہ اسلام سے بدن ہو جائیں بلکل انٹرنیٹ پہ دین کی دعوت دے لیکن پہلے خود تو دین سیکھیں اگر آپ کے اندر صلاحیت نہ ہو مجھے ایک دفعہ نیو یارک سے یا نیو جرسی سے ہمیں ہیں تو قریب قریب ایک ہی چیز ہے تقریبا درمیان میں صرف ایک دریا ہے امیرکہ میں تو ایک نے مجھے فون کیا ان نے کہا کہ مقی صاحب اللہ آپ کے جزا دے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں ہم ہی آ رہتے ہیں کافی عرصے سے ان نے کہا کہ ایک شیعہ ہے اس نے انٹرنیٹ پہ ہمارے ناک میں دم کر دی وہ رزانہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے اور صحابہ کے خلاف اعتراضات شروع کر دیتا ہے کبھی حضرت عمر کے خلاف کبھی حضرت عثمان کے خلاف کبھی حضرت معاویہ کے خلاف کبھی مجموعی صحابہ کے خلاف ہم پریشان تھے اللہ آپ کو جزا دے گا کہ آپ کی خلفائے ناشدین کی البن جو ہے وہ ہمیں کہیں سے مل گئی اور وہ البم ہم نے اپنے پاس رکھ لی اب وہ جیسے اعتراض پہ بیٹھتا ہے ہم وہی کیسے نکال کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں دو دن تو اس نے برداش کیا تیسے دن اس نے انٹرنیٹ پہ آنے ہی چھوڑ دیا بھاگ گیا اس کو صحیح جواب مل گیا نا بات ختم ہو گئی آدمی کو جب تک طاقت نہیں ہونے جواب کی پھر نہ چھیڑے ہمارے پیئے تھے شیخ پیر محمد علی شاہ صاحب پپنی راجن کے علاقے کے تھے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مناظر بھی تھے شیعہ کے خلاف لیکن غصہ بڑا تھا برداشت نہیں دی ہوگی تو ایک دفعہ مناظر کر رہے تھے ایک شیعہ کے ساتھ درمیان میں میج تھی وہ ادھر تھا یہ ادھر تھے اس بدبخت نے یعنی توہین کے طور پہ کہا کہ پیر صاحب سنی اور سور میں کیا فرق ہے یعنی سور اور سنی میں کیا فرق ہے اس میں بھی سین ہے اس میں بھی سین ہے تو بغیر سوچے سمجھے حضرت فرقہ اتنا ہی فرق ہے بھائی یعنی میں سنی ہوں تو سور ہے اتنا ہی فرق ہے نا پیمیس کرنے دو میٹر چار میٹر جو ہے یہی فرق ہے اور اس کی بورت ہی بند ہو گئے اگر آدمی جواب دینا نہ جانتا ہو پھر کیا کہتا دلائل دیں گے آپ کے سنی میں سنی کہاں سور کہاں اس کا مقصد بھی توہین تھا حضرت بھی وہ ہی اس کے گھرے میں ڈال دی موسیقی موسیقی